الحمدللہ یہ ہی حصے کا دوسرا باب ہے محرمات ذریعہ بحث ہیں یعنی وہ عورتیں جن کے ساتھ نکاح کا تعلق ممنوع قرار دیا گیا ہے اس میں رضاعت کے تعلق کی بحث ہو رہی تھی اور ہم اس روایت کو دیکھ رہے تھے جس میں بڑی عمر میں رضاعت کا تعلق قائم کیا گیا میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ جس وقت اللہ تعالی کوئی حکم دیتے ہیں تو اب اس حکم کا ایک تو پہلو یہ ہے کہ اس کو ہم پوری طرح جیسے کہ وہ ہے سمجھیں دوسرا مرحلہ اس کے اطلاق کا ہے عام حالات میں اس کا اطلاق بے نہیں ہوگا لیکن اگر کوئی ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے جو ذرا مختلف ہے اس میں اطلاق کی کیا شکلیں ہوں گی اس کو ہم سمجھ رہے تھے رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا ہے وہ واقعہ کیا ہے یہاں کسی شخص کو ابو حضیفہ رضی اللہ عنہ کے مو بولے بیٹے سالم کی بڑی عمر میں رضاعت سے غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے یعنی پہلے اوپر یہ بیان ہو گیا کہ رضاعت کا تعلق تو اس عمر میں ہوتا ہے جب بچہ دودھ پیتا ہے احتمام کے ساتھ ہوتا ہے ایک عورت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ مجھے اب اس کی ماں بننا ہے یہ تعلق قائم کرنے کا سنجیدہ ارادہ اور احتمام یہ چیزیں ضروری ہیں یہ قرآن مجید کے الفاظ سے بھی ہم نے سمجھا یہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کی توضیحات سے بھی معلوم ہوا اب ہمارے سامنے ایک واقعہ آ گیا کہ ابو حزیفہ رضی اللہ عنہ کے مو بیولے بیٹے سالم کے ساتھ بڑی عمر میں رضاعت کا تعلق قائم کرنے کے لئے کہا گیا یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کیا واقعہ ہے اس کو ہم کیسے ریلیٹ کریں گے اوپر جو حکم بیان ہوا ہے اس کا اس سے کیا تعلق قائم ہوگا میں نے لکھا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو بات اس واقعے سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ مو بولے بیٹوں کے بارے میں قرآن کا حکم آ جانے کے بعد حکم آیا کہ مو بولے بیٹوں کا تعلق ختم ہو گیا ہے یہ معلوم ہوگا کہ قرآن مجید نے یہ بتا دیا کہ اگر آپ نے کسی کو مو بولا بیٹا بنایا ہوا ہے تو اس سے کوئی حرمت لاحق نہیں ہوتی محض زبان سے یہ الفاظ اگر کہہ دیے جائے کہ یہ میرا بیٹا ہے آپ نے اس کو اپنے پاس رکھا ہے آپ نے پالا ہے آپ نے پرورش کی ہے تو چونکہ یہ محض زبان کے الفاظ ہے جیسے کہ سورہ حضاب میں ہے اس سے کوئی حرمت قائم نہیں ہوتی یہ قرآن مجید نے حکم دے دیا جب یہ حکم دے دیا ایک مرتبہ پھر پلٹ کے دیکھ لیجئے ایک جانب یہ فرمایا کہ رزات کے تعلق سے حرمت قائم ہو جاتی ہے اس سے یہ بات واضح کی کہ یہ تعلق حقیقی ہونا چاہیے حقیقی تعلق یا بطن سے جنم لینے سے قائم ہوتا ہے یا چھاتیوں سے دودھ پینے سے قائم ہوتا ہے تو حقیقی تعلق کو قبول کر لیا گیا لیکن محض زبان سے کہہ دینا کہ یہ میرا بیٹا ہے قرآن مجید نے اس تعلق کو قبول نہیں کیا اب ایک طرف رزات کا یہ معاملہ سامنے رکھئے دوسری جانب ان اخکام کو سامنے رکھئے جو قرآن مجید نے مرد و زن کے اختلاط سے متعلق دیئے ہیں اور وہ سورہ نور میں ہیں اور تیسری جانب احضاب کے اس حکم کو پیش نظر رکھئے کہ مو بولا بیٹا حرمت کے پہلو سے کوئی حقیقت نہیں رکھتا چنانچہ یہ معلوم ہے کہ رسالت باپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب آپ نے اپنے مو بولے بیٹے کی متعلقہ سے نکاح کیا تو حدف مطان بنایا گیا قرآن مجید نے اس پر بھی تفسرہ کرتے ہوئے بتا دیا کہ نہیں اس سے کوئی تعلق قائم نہیں ہوتا تو ایک چیز جس کو قرآن نے تسلیم نہیں کیا لیکن وہ معاشرے میں تسلیم کی جا رہی تھی پہلے سے مانی جا رہی تھی اس سے مسئلہ پیدا ہوا ہے اس چیز کو سمجھ لیجئے بہت اچھی طرح سے جب وہ مسئلہ پیدا ہو گیا تو اس سے نکلنے کا ایک طریقہ یعنی مو بولے بیٹوں کے بارے میں قرآن کا حکم آ جانے کے بعد مو بولے بیٹے کوئی حقیقی تعلق پیدا کرنے کا باعث نہیں بنتے وہ یہ ہے کہ مو بولے بیٹوں کے بارے میں قرآن کا حکم آ جانے کے بعد جو صورتحال ایک گھرانے کے لیے پیدا ہو گئی یہ اس وقت بھی پیدا ہو سکتی ہے یعنی لوگوں کو شعور نہیں ہوتا انہوں نے ایک بچے کو گھر میں رکھا ہے پالا ہے پرورش کی ہے بچوں ہی کی طرح اس کے ساتھ ایک تعلق ہے اب اس کے بعد آگے کچھ احکام مترتب ہونے ہیں میں مثال دیتا ہوں جب وہ جوان ہو جائے گا تو مرد و زن کے اختلاق کے جو آداب بتائے گئے ہیں ان میں کیا صورت ہوگی اسی طرح یہ مسئلہ پیدا ہوگا اب میراس تقسیم ہونی ہے تو کیا اس کو بیٹا مان کر حصہ دیا جائے گا خرمتیں قائم ہونی ہیں یعنی جن کی بنیاد پر ایک عورت سے نکاب ممنوع ہونا ہے ایک سے اجازت دینی ہے یہاں کیا صورتحال پیدا ہوگی تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس وقت لوگ اس طرح کی کوئی غلطی کریں گے یا کوئی غلط رواج قائم کر لیں گے تو سامنے آ جائیں گے یعنی ایک طرف اللہ کی شریعت ہے اور دوسری جانب ایک رواج ہے رواج یہ تھا کہ مو بولے بیٹے کے تعلق سے بھی ایک طرح کی حرمتیں قائم ہو جاتی تھیں اور لوگ اسی طرح ان کو لیتے تھے جس طرح کے اپنے سگے بیٹوں کو لیتے ہیں قرآن مجید نے رضاعت کے تعلق کو حرمتوں کے معاملے میں تسلیم کیا اس کی تصویب کر دی لیکن اس تعلق کو قبول نہیں کیا جب قبول نہیں کیا تو آج کے بعد تو لوگ قائم کرتے وقت دس مرتبہ سوچیں گے اگرچہ ہمارے معاشرے میں اب بھی نہیں سوچتے اس لیے کہ دین کا علم نہیں ہے لیکن اس سوسائیٹی میں جس میں رسالت ماہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں اگر یہ صورتحل پیدا ہو تو کیا کیا جائے تو اس سے نکلنے کا ایک طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا ہے اسے کسی مستقل حکم کی بنیاد نہیں بنایا جا سکتا یہ میں نے توجہ دلائی ہے تنبیح کی ہے کہ جو مستثنیات ہوتی ہیں ان کو اسی جگہ رکھ کے سمجھنا چاہیے اور مستثنیات قائم کرنی پڑتی ہیں اس لیے کہ جب آپ کوئی حکم دیتے ہیں کوئی شریعت کا قائدہ بتاتے ہیں تو ہوا میں مولنک نہیں رہ جائے گا اس کو زمین پر اترنا ہے اگر کوئی حکم دیا گیا ہے تو وہ زمینی حقائق سے متعلق ہوگا اور یہ تعلق قائم کرنے کے کئی مراحل ہو سکتے ہیں یہی چیز ہے جس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ لانڈی اور غلاموں کے معاملے کا بھی ٹھیک ادراک نہیں کر پاتے یہ ایک معاشرہ ہے ہمارے سامنے موجود ہے دین کا ایک حکم واضح ہو گیا اب اس حکم کا اطلاق کرنا ہے میں اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں جب کوئی شخص مجھ سے یہ پوچھے گا کہ میں کسی عورت سے شادی کرنے جا رہا ہوں یا کوئی عورت پوچھے گی کہ میں کسی مرد سے شادی کرنے جا رہی ہوں تو میں اس کو دین کے احکام بتاؤں گا اسے یہ بتاؤں گا کہ شادی کس سے ہو سکتی ہے اور کس سے نہیں ہو سکتی اس میں ظاہر ہے کہ کفر و ایمان یا اسلام اور غیر اسلام کے معاملات بھی زیرے بیس آ جائیں گے لیکن ایک ہندو عورت مسلمان ہو جاتی ہے ایک مسیحی عورت مسلمان ہو جاتی ہے اب اس کی پہلے سے شادی ہوئی ہوئی ہے نکاح ہوا ہوا ہے اس کا کوئی شوہر بھی ہے کیا اس حکم کا اطلاق اس پر بھی کر دیا جائے گا یعنی جو بات اللہ تعالی نے کہی کیا اس کا اطلاق کیا جائے گا یہ وہ مسئلہ ہے کہ جہاں پھر مستثنیات موجود میں آتی ہے یعنی اب حالات دیکھے جائیں گے معاملات دیکھے جائیں گے ہو سکتا ہے کچھ محلت دی جائے ایسا ہی ہوا یعنی خود اللہ تعالی نے بھی دی مشرقین پہلے دن سے موجود تھے خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹیاں ان کے ساتھ بیائی ہوئی تھی لیکن معاملات کو ایک خاص جگہ پر جا کر ختم کیا گیا تو ہم بھی جب کسی معاشرے میں یہ معاملات کرتے ہیں تو یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اب اس حکم کا اطلاق کرنا ہے اطلاق میں حالات کی ریائت ناگزیر ہوتی ہے یہ حضور نے بھی کی یعنی ایک بچہ ہے اس کو پروش کیا گیا ہے مو بولا بیٹا بنایا گیا ہے وہ گھر میں رہتا ہے گھر کے سب افراد اس کو اسی حیثیت سے دیکھتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں ایک رواج قائم ہے معاشرے کے اندر اس میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی کہ نہیں اس سے کوئی تعلق قائم نہیں ہوتا اب اس وضاحت کو فرما دینے کے بعد آئندہ سے جو معاملات ہوں گے وہ تو ہوں گے اس وقت جو کچھ ہو چکا ہے اس میں کیا کیا جائے تو جو صورتحال پیدا ہوئی اس سے نکلنے کا ایک طریقہ حضور نے بتایا یہ نکلنے کے طریقے کی حیثیت سے تو ہمیں بتاتا ہے کہ اجتحاد کیسے کیا جاتا ہے اطلاق کیسے کیا جاتا ہے یعنی یہ روایت اگر درست ہے میں اس کو درست مان کر گفتو کر رہا اور میرے نزدیک کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کا انکار کیا جائے تو یہ روایت اگر مان لی جائے تو ہمیں یہ بتا رہی ہے اور یہی چیز ہے کہ جو اخبار احاد میں رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام فیصلوں مشوروں اور ترہیبات سے سمجھنی چاہیے یعنی دین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اس کو حالات پر کس طریقے سے اپلائی کرنا ہے یہ بتا رہے ہیں تو یہاں ایک صورتحال ہے جس سے نکلنے کا طریقہ آپ نے بتایا اس سے نکلنے کا ایک طریقہ رسول اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا ہے اسے کسی مستقل حکم کی بنیاد نہیں بنایا جا سکتا یعنی اب یہ بڑی غلطی ہوگی کہ یہ کہا جائے کہ چونکہ روایت میں یہ بات آگئی ہے اس وجہ سے ہم بڑی عمر میں بھی رسالت کا تعلق قائم کر سکتے ہیں یہ بات نہیں ہے رسالت کا تعلق بچپنی میں قائم ہوگا اسی عمر میں قائم ہوگا جس میں ایک بچے کو گود لیا جاتا ہے اسی احتمام سے قائم ہوگا جس کا اوپر ذکر کیا جا چکا ہے اصل قانون یہی ہے ایک ایسی صورتحال سے نکلنے کے لیے جو ایک معاشرے کے رواج کے نتیجے میں پیدا ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نکلنے کے لیے اس حکم کو استعمال کیا وہ واقعہ کیا ہے تو میں نے ارز کیا کہ اسے کسی مستقل حکم کی بنیاد نہیں بنایا جا سکتا اس کے مستثنیات ہی میں رکھا جائے گا یعنی واقعہ کو پہلے تحقیق کی قسوٹی پر پرکھا جائے گا اگر رسالت مآلہ وسلم کی طرف اس کی نسبت ٹھیک ہے تو پھر اب یہ دیکھا جائے گا کہ یہ واقعہ کیوں ہوا ہے یہی میں اس جانب بھی توجہ دلاتا ہوں کہ واقعات سے قانون اخص نہیں کیا جاتا ہمارے ہریں ایک بڑی غلطی ہماری فکر میں یہ ہوئی ہے کہ واقعات سے قانون اخص کیا جاتا ہے یہ توہین رسالت کا پورا قانون واقعات سے اخص کیا گیا ہے یہ کسی طرح بھی صحیح نہیں ہوتا پہلے بنیادی طور پر جاننا چاہیے کہ خدا کیا کہتا ہے خدا کا رسول کیا کہتا ہے حکم الگ سے بیان ہونا چاہیے پھر اس کے بعد واقعے پر اس کا اطلاق کر کے دکھانا چاہیے جس طرح کہ میں یہاں دکھا رہا ہوں واقعہ یہ ہے فجات صحلت بنت سحیل ابن عمر القرشی سم العمری وہا عمرت ابی حزیفہ فقالت یا رسول اللہ انہ کنن نرہ سالمن وندا وقالت یا بی مئی وما ابی حزیفہ فی بیتن واحد ویرانی فضلا وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِمْ مَا قَدْ لِمْتْ فَقَيْفَ تَرَا فِي فَقَالَ لَهَا النَّبِي صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ اَرْضِي یہ ابو دعوت کی روایت ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ابو حزیفہ کی بیوی اور سحیل بن عمر قرشی عامری کی بیٹی سحلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرص کیا یا رسول اللہ ہم تو سالم کو اپنا بیٹا ہی سمجھتے تھے یعنی یہی ہوگا آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے کسی بچے کو ایڈاپٹ کیا ہوتا ہے لے پالک بنا لیا ہوتا ہے وہ آتے ہیں اور وہ آ کر یہی کہتے ہیں کہ ہم تو ایسی ہی سمجھتے تھے اب کسی نے بتایا کہ اس سے تو کوئی حرمت قائم نہیں ہوتی یعنی اب کسی نے بتایا تو بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کسی معاشرے میں دین آتا ہے اسے واقع نہیں ہوتے تو یہ صورتحال پیش آ جاتی ہے یا رسول اللہ ہم تو سالم کو اپنا ہی بیٹا سمجھتے تھے وہ میرے اور ابو حضیفہ کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتا تھا اور مجھے گھر کے کپڑوں میں دیکھتا تھا یعنی یہ اس بے تکلفی کی تصویر ہے جو ظاہر ہے کہ بیٹوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ ہوتی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم تو ایک ہی گھر میں رہتے تھے اس کو اپنا بیٹا ہی سمجھتے تھے اور جیسے گھر میں بے تکلفی میں کچھ لباس پہنا ہوتا ہے ظاہر ہے کہ اس میں وہ احتمام نہیں ہوتا تو ایسے ہی جیسے میرے بچے دیکھتے ہیں اسی طرح یہ مجھ کو دیکھتا تھا اب کیا ہوا انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم ان لڑکوں کے مطلق نازل کیا ہے وہی سورہ احضاب کا حکم کہ اس سے تو کوئی حرمت قائم نہیں ہوتی کوئی تعلق قائم نہیں ہوتا یہ محض تمہاری زبان کے الفاظ ہیں تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم ان لڑکوں کے مطلق نازل کیا ہے اس سے آپ واقف ہیں اب بتائیے اس معاملے میں آپ کا کیا ارشاد ہے یعنی اس طرح انہوں نے ایک نیک بیوی نے ایک صحابیہ نے ایسے اپنے پیغمبر سے آ کر پوچھا کہ یہ حکم نازل ہو گیا ہے میرے لئے یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے اب میں اس میں کیا کروں یعنی تعلق موجود ہے اور یہ ایسے نہیں توڑا جا سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اپنا دودھ پلا دو ظاہر ہے کہ اس خاص صورتحال میں ممکن ہے اس وقت ان کی گود میں کوئی بچہ ہو تو انہوں نے کہا کہ اسے اپنا دودھ پلا دو گویا یہ تعلق قائم کرنے کا ایک طریقہ خاص صورتحال میں بتایا گیا روایت کی نسبت اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صحیح ہے تو اسے اس جگہ رکھنا چاہیے اور اس سے یہ اجتہادی اصول سیکھنا چاہیے کہ جب دین کے احکام بیان ہوں گے تو ان کے اطلاق میں اس چیز کا لحاظ رکھا جائے گا کہ اس وقت کس صورتحال پر ہم اس کا اطلاق کر رہے ہیں لہذا یہ بالکل قطعی ہے کہ رزات کے لیے دودھ کی عمر اور دودھ پلانے کا احتمام دونوں ضروری ہے یعنی اصل قانون کیا ہے اصل قانون یہ ہے کہ دودھ پلانے کی عمر بھی ہونی چاہیے اور دودھ پلانے کا احتمام بھی ہونا چاہیے ایک دو گھن کسی موقع پر کسی بچے میں کہ موہ میں اتار دینے سے رزات کا تعلق قائم نہیں ہوتا لہذا یہ بالکل قطعی ہے کہ رزات کے لیے دودھ کی عمر اور دودھ پلانے کا احتمام دونوں ضروری ہیں اور اس سے وہ سب رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسبی تعلق سے حرام ہوتے ہیں یعنی وہ سب رشتے حرام ہو جاتے ہیں پیچھے پلٹ کر دیکھئے قرآن مجید نے صرف دو رشتوں کا ذکر کیا تھا ایک تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے اور رزات کے تعلق سے تمہاری بہنیں لیکن میں یہاں یہ ارز کر رہا ہوں لہذا یہ بالکل قطعی ہے کہ رزات کے لیے دودھ کی عمر اور دودھ پلانے کا احتمام دونوں ضروری ہیں اور اس سے وہ سب رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسبی تعلق سے حرام ہوتے ہیں اب اس کا استضلال سنیے قرآن کا مدہ یہی ہے یعنی جو میں نے اس کا مدہ بیان کیا ہے کہ سب رشتے حرام ہو جاتے ہیں میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ قرآن کا مدہ یہی ہے لیکن اس کے لیے عربیت کا جو اسلوب اختیار کیا گیا ہے یعنی ایک الفاظ ہے اور ایک اسلوب ہے ہر زبان کے اندر کچھ اسالیب ہوتے ہیں جو خود معنی آفرینی کا کام کرتے ہیں وہ معنی پیدا کر دیتے ہیں ایک وہ معنی ہے جو انفاظ میں ادا کر دیئے گئے اور جس اسلوب میں ادا کیے گئے اس سے ایک معنی پیدا ہو گئے قرآن کا مدہ یہی ہے لیکن اس کے لیے عربیت کا جو اسلوب اختیار کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ الفاظ و قرآن کی دلالت اور حکم کے اقلی تقاضے جس مفہوم کو آپ سے آپ واضح کر رہے ہیں اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جاتا یعنی الفاظ میں ایک بات بیان ہوئی اور ان الفاظ سے کچھ ایسے قرآن پیدا ہو گئے یا وہ بات جب کہی گئی تو اقل نے فوری طور پر دوسری جگہ اس کا اطلاق کر دیا اب قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ اسے پھر لفظوں میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس کو خود سمجھنا چاہیے یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو دین کے طالب علموں کو اپنے سامنے رکھنی چاہیے اللہ تعالی کوئی حکم بیان کرتے ہیں ایک پہلو یہ ہے اس کے لیے جو اسلوب اختیار کیا گیا ہے جو الفاظ استعمال کیے گئے وہ کچھ معنی پیدا کر دیتے ہیں جیسے ہم نے پیچھے لفظ رزات کو دیکھا جیسے ہم نے امہات کے لفظ کا استعمال رزات کے تعلق میں دیکھا اس سے ایک معنی پیدا ہو گئے ہیں وہ معنی ہم نے سمجھے اور یہ جانا کہ اس سے قرآن مجید کا کیا مددہ واضح ہوتا ہے بلکل اسی طرح کی صورتحال یہاں پر بھی ہے قرآن مجید نے کچھ الفاظ استعمال کیے ہیں ان سے کچھ اقلی تقاضے پیدا ہو گئے ہیں تو اب وہ اقلی تقاضے مان لیے جائیں گے اور یہ سمجھا جائے گا کہ متکلم کے پیش نظر یہی تھا لیکن اس نے الفاظ ایسے استعمال کیے ہیں جن سے یہ بات پہنچ گئی اس کا ابلاغ ہو گیا لیکن اسے لفظوں میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس اسلوب کی ان اسالیب کی مثالیں آپ کو قرآن مجید میں جگہ جگہ ملیں گی وہ یہ ہے کہ الفاظ و قرآن کی دلالت اور حکم کے اقلی تقاضے جس مفہوم کو آپ سے آپ واضح کر رہے ہوں اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جاتا یہ میں نے نیچے ایک نوٹ لکھا ہے کہ اس اسلوب کو سمجھنے کے لیے دیکھئے اسی کتاب میں اصول و مبادی یہ میں مضاحت کر چکا ہوں ارشاد فرمایا ہے و امہاتکم اللاتی اردانکن و اخواتکم من الرضا اب اصل الفاظ کیا ہے اصل الفاظ یہ ہے تمہاری وہ مائیں بھی حرام ہیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا و امہاتکم اللاتی اردانکن و اخواتکم من الرضا اور رضا کے اس تعلق سے تمہاری بہنیں بھی میں نے لکھا ہے اس میں دیکھ لیجئے رضائی ماں کے ساتھ رضائی بہن کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے یعنی قرآن مجید نے صرف یہ نہیں کہا کہ وہ تمہاری مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے اس کے ساتھ ایک رشتے کا اضافہ کر دیا ہے اس میں دیکھ لیجئے رضائی ماں کے ساتھ رضائی بہن کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے بات اگر رضائی ماں ہی پر ختم ہو جاتی یعنی اگر قرآن مجید صرف یہ کہتا تمہاری وہ مائیں بھی حرام ہیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا بات اگر رضائی ماں ہی پر ختم ہو جاتی تو اس میں بے شک کسی اضافے کی گنجائش نہ تھی یعنی اب کیا ہوتا اب یہ ہوتا کہ ہم یہ کہتے کہ جس عورت کی چھاتیوں سے دودھ پیا ہے وہی حرام ہے تو کوئی اور رشتہ نہیں ہے جس سے یہ تعلق قائم ہوا ہو تو اس وجہ سے یہ حکم یہیں رک جاتا اس میں توسی نہیں ہو سکتی تھی لیکن رضائی کا تعلق اگر ساتھ دودھ پینے والی کو بہن بنا دیتا ہے یعنی ایک اور بچی نے ساتھ ہی دودھ پیا ہے دیکھئے اس بچی کے ساتھ اس کے سوا کوئی تعلق نہیں ہے کہ اس نے اسی عورت کا دودھ پیا ہے لیکن رضائی کا تعلق اگر ساتھ دودھ پینے والی کو بہن بنا دیتا ہے تو عقل تقاضہ کرتی ہے کہ رضائی ماں کے دوسرے رشتوں کو یہ حرمت لازمان حاصل ہو یعنی اب معاملہ برائے راست دودھ پینے سے آگے بڑھ گیا تو جب اس عورت کے ساتھ بیٹی کے تعلق سے یہ بہن بن گئی ہے تو باقی تعلقات کو قائم ہونے سے کس عقلی دلیل سے روکا جائے گا یہ ہے وہ چیز جس کو میں نے اوپر بیان کیا کہ عقلی اقتضاء پیدا ہو جاتا ہے اب اس کو الفاظ میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی قرآن مجید ہم کو تدبر کی تربیت دیتا ہے تاکہ ہم سمجھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جن میں بنیادی احکام بیان کر دیا اور اللہ کے پیغمبر نے واضح کر دیا لیکن ایسی صورتحال بھی ہو سکتی ہے جس میں ہمیں ان احکام کا اطلاق کرنا ہو بہت سے نئے مسائل پیش آ جائیں گے تو ان میں اللہ کے دین یا اس کے منشاہ یا اس کے مدہ کا اطلاق کیسے کرنا ہے اس کی تربیت ہو جائے گی بات اگر رضائی ماہی پر ختم ہو جاتی تو اس میں بے شک کسی اضافے کی گنجائش نہ تھی لیکن رضات کا تعلق اگر ساتھ دودھ پینے والی کو بہن بنا دیتا ہے تو عقل تقاضی کرتی ہے کہ رضائی ماہ کے دوسرے رشتوں کو بھی یہ حرمت لازمًا حاصل ہو دودھ پینے میں شراکت یعنی اب ہوا کیا ہے یہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کوئی برائرہ ستعلق پیدا ہوئے اس بچی کے ساتھ جس کو بہن بنا دیا گیا ہے دودھ پینے میں شراکت ہو گئی ہے دودھ پینے میں شراکت کسی عورت کو بہن بنا سکتی ہے تو رضائی ماہ کی بہن کو خالہ اس کے شوہر کو باپ شوہر کی بہن کو پھوپی اور اس کی پوتی اور نواسی کو بتیجی اور بھنجی کیوں نہیں بنا سکتی یعنی محض دودھ ساتھ پینے سے بہن بن گئی تو اس کے بطن سے جو بچی پیدا ہوئی ہے وہ بہن کیوں نہیں بنے گی اور اس کی ماں ماں کیوں نہیں قرار پا جائے گی اور اس کا شوہر باپ کیوں نہیں سمجھا جائے گا اور اس کی اگر کوئی بہن ہے تو اسے خالہ کیوں نہیں قرار دیا جائے گا عقل کہتی ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے لہٰذا یہ سب رشتے بھی یقیناً حرام ہیں یعنی مددہ کیا ہوا کہ قرآن مجید نے دو رشتے بیان کیے لیکن دو رشتے بیان کر کے اصل میں یہ پورے رشتے بیان کر دیئے لہذا یہ سب رشتے بھی یقیناً حرام ہیں یہ قرآن کا منشاہ ہے یہ قرآن کا منشاہ ہے اور اخواتو کم من الرزا کے الفاظ اس پر اس طرح دلالت کرتے ہیں کہ قرآن پر تدبر کرنے والے کسی صاحب علم سے اس کا یہ منشاہ کسی طرح مخفی نہیں رہ سکتا اس حصول کا اطلاق ہم ہر جگہ کریں گے یعنی قرآن مجید ایک حکم بیان کرے گا اور ہم یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ بین ہی ایک دوسری صورت پر اس کا اطلاق ہو رہا ہے اور بالکل برائے راست اطلاق ہو رہا ہے تو اس کو اس میں شامل سمجھا جائے گا اجتحاد اطلاق کے آس کی یہی صورتیں ہیں کہ جس میں در حقیقت حکم نہ صرف یہ کہ فرد کے ساتھ معاشرے کے ساتھ متعلق ہوتا ہے اور مختلف احوال کا یہ حطہ کرتا ہے بلکہ نئی نئی صورتوں میں اپنے اطلاق کی بھی صورتیں پیدا کرتا چلا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنا پر فرپایا ہے یہ معتہ کی روایت ہے ہر وہ رشتہ جو ولادت کے تعلق سے حرام ہے رضاعت سے بھی حرام ہو جاتا ہے یہ رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے اس مزمر کو کھول دیا ہے اس سے ہی اندازہ کر لیجے کہ پیغمبر کی کیا شان ہوتی ہے کیا فہم ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی کتاب کو کس طرح واضح کرتا ہے اور اس طرح ہمیں بھی تربیت دیتا ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کے ان اسالیب کو سمجھیں روایتوں میں بھی یہ چیز ملہوز رکھنی چاہیے قرآن مجید میں بھی یہ چیز ملہوز رکھنی چاہیے یعنی حکم کے الفاظ کیا ہیں الفاظ کے بعد اسالیب کیا ہیں موقع ایک کلام نے کیا چیز پیدا کر دی ہے اور اگر وہ حکم کسی علت پر مبنی ہے تو وہ علت کہاں کہاں بینے ہی پائی جاتی ہے یہ سب چیزیں دیکھنے کے بعد ہم پورے حکم اور اس کے اطلاقات کو بیان کرتے ہیں تو یہ اللہ کے پیغمبر نے کیا یعنی یہ جو بات کہی ہے یہ ایسے نہیں ہے جس طرح کے عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید نے تو دو رشتے حرام کیے تھے اور اس کے بعد یہ کہہ دیا تھا کہ باقی سب حلال ہیں اللہ کے پیغمبر نے آ کر کچھ اور رشتے حرام کر دیئے اور اس طرح قرآن مجید کی اس بات کی خلافوردی کی لیکن اس کو مان لیا جائے یہ حقیقت میں بیانی ہے نہیں کوئی خلافوردی نہیں ہوئی یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی کتاب کا منشاہ ہے اس کے مزمرات ہیں یہی بات پیش نظر تھی یہ ان الفاظ سے نکلتی ہے جو حکم بیان کیا گیا یہ اس کا تقاضہ ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو بیان کیا ہے یعنی میں نے یہ بتایا ہے اصول و عبادی میں بھی اس کی وضاحت کی ہے کہ اس طرح کی چیزوں کے بارے میں تدبر سے کام نہیں لیا گیا ان کے باہمی ریلیشنز کو سمجھا نہیں گیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں قرآن مجید کو سامنے رکھ اس کو دیکھا نہیں گیا چنانچہ یہ بات کہہ دی گئی اور اسی طرح سے چونکہ ایک بات پہلے اس طرح سے کہہ دی گئی تو پھر جہاں حقیقت میں تعلق پیدا نہیں ہوتا وہاں تفاہس کی ضرورت تھی خود روایت کو دیکھنے کی ضرورت تھی اس کو اس نظر سے نہیں دیکھا گیا اس سے ہمارے ہم بڑی خرابیاں پیدا ہوئی ہیں تو بات کو سمجھانا پڑے گا یعنی اگر روایت میں قرآن مجید کی کوئی تخصیص ہو رہی ہے قرآن مجید کے اندر کوئی قید لگائی جا رہی ہے قرآن مجید کے حکم میں کوئی تغیر کیا جا رہا ہے تو پھر رک جائیے اور یہ دیکھئے کیا ہوا ہے اسی طرح سے تدبر کیجئے یا تو آپ کی سمجھ میں یہ بات آ جائے گی کہ جس چیز کو ہم تغیر سمجھ رہتے تغیر نہیں ہے اور پھر بتا سکیں گے آپ کے کیسے نہیں ہے جیسے کہ میں نے یہاں اس کو واضح کیا ہے یعنی یہ بتایا ہے کہ کس طرح سے یہاں کوئی تبیری نہیں ہوئی کیسے یہ قرآن مجید کا منشاہ بن گیا ہے کس طرح یہ اس کے الفاظ کا تقاضہ بن گیا ہے ایسے ہی بتانا پڑے گا امام شافعی جب یہ اسرار کرتے ہیں کہ قرآن مجید سے متعلق اگر کوئی روایت سامنے آتی ہے تو ہم اس کو بیان ہی سمجھیں گے تو یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ خدا کا پیغمبر بیان سے آگے نہیں بڑھ سکتا تفہیم و طبیعی نہیں ہوگی اخبار احاد میں اصول میں یہ بات بالکل درست ہے لیکن امام بہت سے موقعوں کے اوپر یہ تعلق واضح نہیں کر پاتے اس سے دروازہ کھلا ہے اس چیز کا کہ لوگوں نے بعض ایسے اصول قائم کر لیے کہ اخبار احاد سے تخصیص ہو جاتی ہے تقید ہو جاتی ہے اخبار احاد سے تحدید ہو جاتی ہے یہ سب کچھ ہوتا ہے لیکن کیسے ہوتا ہے جب بیان کا تعلق اسٹیبلش کر دیا جائے یعنی وہ نتیجے کے طور پر تخصیص ہوتی ہے وہ نتیجے کے طور پر تحدید ہوتی ہے اس میں اصل حکم میں ادنا دردے کا کوئی تغیر بھی نہیں ہوتا یعنی وہ تخصیص اصل میں خود کلام کے اندر موجود ہوتی ہے جس کو بیان کر دیا جاتا ہے وہ تحدید کلام کے اندر موجود ہوتی ہے جس کو خدا کا پیغمبر بازے کر دیتا ہے یہ بہت اچھی طرح سمجھئے اس لیے کہ ایک مرتبے اگر یہ بات بان لی جائے کہ قرآن مجید کے الفاظ میں تخصیص کی گنجائش نہیں تھی لیکن کر دی گئی تحدید کی گنجائش نہیں تھی لیکن کر دی گئی تو پھر یہ باننا پڑے گا کہ قرآن مجید اپنی بات کو بیان کرنے سے قاسر رہا ہے اور یہ ماننا پڑے گا کہ اخبار احاد قرآن مجید کے مددہ میں تغیر کر سکتی ہیں یہ بات نہیں مانی جا سکتی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید سے متعلق جو کچھ فرمایا اس کی نویت یہ ہے اور یہی تعلق ایک صاحب علم کو قائم کر کے دکھانا چاہیے اس کے بعد مانا جائے گا اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر روایت کے معاملے میں توقف کیا جائے گا اور جو بات قرآن سے سمجھ میں آ رہی ہے اسی پرمل کیا جائے گا تو یہ میں نے یہ بتا دیا ہے کہ رزات سے متعلق جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تمام رشتے حرام ہو جاتے ہیں یعنی وہ سب رشتے جو ولادت سے حرام ہوتے ہیں وہ رزات کے تعلق سے بھی حرام ہو جاتے ہیں تو یہ قرآن مجید کے اس حکم میں کوئی تبدیلی نہیں ہے کہ یہ دو رشتے حرام ہیں اس کے سوا حلال ہیں نہیں ان دو رشتوں کے اندر کچھ چیزیں مزمر تھیں ان کو اللہ کے پیغمبر نے کھول دیا ہے اور میں نے ان کی وضاعت کر دیا اقول و قولی حاضر و استغفر اللہ لی و لکم و لسائل موکی